موسیقی ورلڈ کپ سیمی فائنل دو ہزار گیارہ انڈیا ورسز پاکستان جو کہ انڈیا کے یہ ایک شہر محالی میں ہوا تھا اس سیمی فائنل میں انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو دو سو اکسٹھ رنس کا حدف دیا اور حدف کے تاکب میں پاکستان نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ہر پلئیر نے اپنا کردار ادا کیا لیکن اس بار بھی ہمیشہ کی طرح یہ ذمہ داری پاکستانی ٹیم کے کپتان بس باولہاق کے کندوں پر آنی تھی اور وہ آئی جنہوں نے آ کر ٹیم کو اچھا سہارہ دیا لیکن شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی ان کا سہارہ ان کے لیے باعث پریشانی بن جائے گا اور اس میچ کے بعد ان پر بہت بڑی تنقید بھی کی گئی ان کو ٹک ٹک کے نام سے بھی مشہور کیا گیا کیونکہ ان کے اسی ٹک ٹک کی وجہ سے لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان سیمی فائنل ہار گیا اور ورڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے چونکہ یہ صرف لوگوں کا کہنا تھا اس لیے کس نے اس بات پر توجہ نہ دی لیکن آج پاکستان کے ایک اور مایانائز پلئیر شاہد خان افریدی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ کیوں پاکستان سیمی فائنل سے باہر ہوا اور پاکستان کہارنے کی وجہ کیا بنی آئیے آپ کو وہ ریپورٹ دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان کہارنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ مشباہ الحق ہی ہیں اور وہ کیوں ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان بورڈ کپ 2011 کا سیمی فائنل کیوں ہارا؟ شاہد افریدی نے مزبا انہوں کو ذمہ دارت خیرا دیا کہاں مزبا نے سست بیٹنگ کی یہی ان کا انداز ہے ہم نے موقع گوا دیا مزبا نے سنی فائنل میں چھتر گیندوں پر 56 بنائے تھے پاکستان بیٹھ ملکی سیل سے ہارا تھا پاکستان بیٹھ ملکی سیل سے ہارا تھا